بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے پہلے آپ آیت نمبر تیرہ تک پڑھ چکے ہیں آج آیت نمبر چودہ سے شروع کرتے ہیں ولو دخلت علیہم ولو دخلت علیہم من اکتاریہ اور اگر فوجیں اطلاف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لئے کہا جائے تو فوراں کرنے لگیں اور اس کے لئے بہت ہی کم توقف کریں اگر خدا نہ خاص تھا دشمن کا لشکر شہر میں داخل ہو جائے اور وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دے تو یہ لوگ اسلام دشمنی کے باعث جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اسی وقت ہتھیار سے جا کر دشمن کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے پھر نہ انہیں اپنے بال بچے کا خیار ستائے گا اور نہ اپنے گھروں کی حفاظت کا فرض یاد رہے گا تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کو مٹانے کے جوش میں کفار کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے ان آیات میں کفار ان آیات میں کفار و منافقین کی ذہنیت کا کتنا حقیقت پسند دانا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور ان کے انداز فکر اور طریقہ کار کی کیسی صحیح تصویر کھینچی جا رہی ہے وَلَقَدْ قَانُ اَحَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے لَا يُوَلُّونَ الْعَدْبَارِ کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے وَقَانَ اَحَدُ اللَّهِ مَسْئُولَا اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور اور سش ہوگی عزیز طلبہ یہاں کفار کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آج تو ان کا یہ عالم ہے کہ بھاگ جانے کی تدبیریں سوچ رہی ہیں لیکن پہلے تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم اسلام کے لئے جان دے دیں گے خون کا آخری کترہ تک بہا دیں گے سر کٹا دیں گے مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں گے کہاں گے ان کے بادے اور کہاں گے ان کے دعوے منافقوں کا ہمیشہ یہی شعار ہوتا ہے کہ جب باتیں بنانے کا وقت ہوتا ہے تو زمین و آسمان کے کلابے ملاکر رکھ دیتے ہیں اور اپنے اخلاص اور بہادری کے بارے میں ایسی ڈینگیں مارتے ہیں کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ان کی کلعی کھل جاتی ہے اور ان کا غلیز باطن آشکارہ وَقَانَ أَحْدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو وعدے انہوں نے خداوند عالم سے کیے تھے انہیں بلا دیا جائے گا اور ان سے کسی قسم کی بادپرس نہیں ہوگی ان کا یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہر بات کے متعلق بادپرس کرے گا کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب انہیں کہیے کہ اگر تم موت اور قتل سے بچنے کے لیے مدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہو تو تمہارے جیسا نادان اور کون ہوگا یاد رکھو موت سے کوئی نہیں باگ سکتا یہاں مدان جنگ میں قتل ہونے سے اگر آج تم بچ بھی گئے تو کیا پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے آج نہیں تو کل بہرحال تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل نفس زائقت الموت اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے اپنے نام پر بجدلی اور نامردی کی تحمت نہ لگنے دو الکلمات والتراکی زاغت ٹیڑی ہو گئی پھر گئی الحناجرہ گلے ابتلیہ ازمائے گئے عورتن غیر محفوظ کھلے اکتاری اطراف ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا یولون الادبار وہ پیٹ پھیرتے ہیں تمتہو نا تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا عزیز طلبہ آپ کو آج آیات چودہ پندرہ اور سوڑہ پڑھائی گئی اور اس کی تشریح اس کے ساتھ کی گئی ساتھ کیجئے الکرمات و الترقیب زاگت سے لے کر تمتہو نا تک ان جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور جو ترجمہ آپ کو پڑھایا گیا اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے لیکن یہ جو الکرمات و الترقیب زاگت سے لے کر تمتہو نا تک ہیں ان کو آپ نے اپنی نیت کا پیوہ بھی لکھنا ہے یہی آج کا آپ کا ہومورک ہے اللہ حافظ